بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو کیا آپ جانتے ہیں یا جوج ماجوج کون ہیں اور انہیں کیوں قید کر دیا گیا تھا اور یہ لوگ اس دیوار سے کب نکلیں گے اور کس نے انہیں اس دیوار میں قید کیا اور یہ کیسے ہلاک ہوں گے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یا جوج ماجوج کی قوم کا نکلنا بھی ہے تو کئی ہزاروں سال پہلے زمین پر اللہ کے ایک ولی کی حکومت تھی جن کا نام سکندر تھا اور لقب زلکر نین تھا حضرت خیزر علیہ السلام کی خالہ ذات بھائی تھے آپ اور آپ کو پوری دنیا کی بہشاہت آسل تھی اور حضرت زلکر نین وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا تھا ایک مرتبہ حضرت زلکر نین شمال کی طرف سفر میں نکلے اور ترکستان کے مشرقی کنارے پہ واقعہ دو بلند پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو ان پہاڑوں کی ایک طرف یاجوج ماجوج رہتے تھے اور دوسری طرف ایک اور قوم رہتی تھی تو جب اس قوم کو آپ کے آنے کے بارے میں پتا چلا تو قوم کے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور یاجوج ماجوج کے فصال وحشہانہ حملے اور ظلم کے بارے میں بتایا اور آپ سے مدد مانگی اور ایک مضبوط دیوار بنانے کو کہا تاکہ یاجوج ماجوج دوسری طرف نہ آسکیں یاجوج ماجوج کون ہیں تو یہ انسانی نسل کے سب سے بڑے دو وحشی قبیلے ہیں جن کی ایک عورت ہزاروں بچوں کو پیدا کرتی ہے اور ان کی تعداد بے انتہا ہے اور یہ لوگ جس بستی سے گزرتے تھے اسے اجاڑ دیتے تھے اور جس جاندار کے پاس سے گزرتے تھے اسے کھا جاتے تھے اور یہ موسم بہار میں اپنی غاروں سے نکل کر سبزہ کھا جاتے تھے اور سوکھی چیزیں اٹھا کر لے جاتے تھے فصلوں کو تباہ و برباد کر دیتے تھے ان کے پنجے اور دون درندوں کے طرح تھے اور ان کے بالے اتنے لمبے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے جعفیس کے اولاد میں سے تھے مگر یہ اتنے خوفناک اور وحشی تھے کہ ان سے دوسرے انسان دور بھاگتے تھے کیونکہ یاجوج ماجوج کی قوم انہیں زندہ نہیں چھوڑتی تھی جب حضرت زلکر نین نے ان کے خوفناک کیسے اور اس وحشی قوم کے بارے میں سنا تو آپ ان لوگوں کی مدد کرنے کو تیار ہو گئے اور وہ لوگ آپ کو اس کے بدلے میں پیسے بھی دینا چاہتے تھے مگر حضرت زلکر نین نے ان سے کہا پھر آپ نے پتھروں کے سائز کے لوہے کے ٹکڑے منگوائے اور زمین کھوڑنے کا حکم دیا جب پانی نکل آیا تو آپ نے پہلے پتھر رکھوائے اور پیجلے لوہے تانبہ کے ذریعے انہیں جمع دیا اس کے بعد لوہے کے ٹکڑے پہاڑوں کی بلندی تک اوپر نیچے رکھوائے اور ان ٹکڑوں کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھر کر آگ لگوا دی پھر اوپر سے پگلا ہوا تانبہ دیوار میں پیل دیا اس طرح ایک مضبوط دیوار تیار ہو گئی اور یاجوج ماجوج اس دیوار کے اندر قید ہو گئے جو کہ قیامت سے پہلے اس دیوار کے اندر سے باہر نکلیں گے حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں جب وہ پوری طرح ٹوٹنے والی ہوتی ہے تو انہیں سورج کی کس میں نظر آتی ہیں اتنے میں ان کا سردار کہتا ہے چلو باقی کل توڑیں گے اگر دن اللہ کی قدرت سے وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے اور ایسا ہر دن ہوتا ہے اور جب ان کے باہر آنے کا وقت قریب آئے گا اور اللہ انہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہے گا تو اس دن ان کا سردار کہے گا کہ چلو انشاءاللہ باقی دیوار کل توڑیں گے تو جب وہ لوگ دن میں آئیں گے تو انشاءاللہ کہنے کی برکت سے وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور اس دیوار سے نکلتے ہی پوری دنیا میں یہ لوگ پھیل جائیں گے اور ہر ایک چیز کو کھانا شروع کر دیں گے اور پوری دنیا میں تباہی ہی تباہی پھیلائیں گے اور لوگ آرت گری کریں گے یہ سب قیامت کے قریب ہوگا جب لوگ ان سے تنگ آ جائیں گے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائیں گے تو اللہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرمائے گا جس سے یہ پوراں مر جائیں گے پوری زمین پر ان کی لاشوں کی بدھو پھیل جائے گی پھر اللہ ایک قسم کے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشیں اٹھا کر جہاں خدا چاہے گا پھینک آئیں گے یوں یا جود موجود کا خاتمہ ہو جائے گا پیارے دوستو آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں ایسی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سسکرائب کریں